دنیا کرکٹ کا بڑا تاکرہ پاکستانی ٹیم نے پھر قوم کو مایوس کر دیا تو چل میں آیا کی پالیسی پر گامزن بچوں کی طرح وکٹے گواتے رہے ایک وقت تھا کہ ٹیم بڑے سکور کی جانب گامزن تھی اور بھارت کے گراؤنڈ میں سکتا تاری تھا لیکن ایک وکٹ گرنے کی دیر تھی کپتان بابر آزم آؤٹ ہوئے تو پھر پوری ٹیم کی لائن لگ گئی ایک سو پچپن رنس پر دو کھلاڑی آؤٹ تھے اور محض چھتیس رنس کے اضافے سے آٹھ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور اس طرح سے پوری ٹیم صرف ایک سو اکیانوے رنس پر دھیر ہو گئی اور اس طرح سے کروڑوں عوام کی امیدوں پر پانی پھر گیا ورل کپ کی تاریخ بدلنے کا ایک اور سنہری موقع پاکستانی ٹیم نے گوا دیا بھارت میں بھارت کو شکست دینے کا موقع پھر سے زائع کر دیا پاکستانی ٹیم کی مایوس کن پرفارمنس کے بعد سوشل میڈیا پر عوام پھٹ پڑے ٹیم کی سیلیکشن پر سوال اٹھا دیئے ورل کپ ٹیم کا اعلان ہوتے ہی ایک توفان برپا ہوا تھا جو آج کی شکست کے بعد دوبارہ سے اٹھ گیا ہے کچھ لوگوں کو تو دوہزار گیارہ کا محالی ورل کپ سمی فائنل یاد آ گیا جہاں اچھا خاصا جیتا ہوا میچ ایک دم سے اسی طرح سے ہار گئے تھے ورل کپ کے میچز تو ابھی باقی ہیں لیکن فائنل سے بڑا فائنل روایتی حریفوں کا آمنا سامنا مدر آف آل میچز ہوتا ہے جس میں پاکستانی ٹیم نے قوم کو مایوس کر دیا ہے اور بھارت نے یہ میچ آسانی سے جیت کر اپنی قوم کو بڑا توفہ دیا ہے